اسلام علیکم دوستو آج ایک اور تاریخی جگہ میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں اور میرے پیچھے آپ ایک خوبصورت مقبرہ دیکھ رہے ہیں یہ مقبرہ میر چاکر آزم رند کا ہے جو بلوچ رند قوم کے سردار تھے اور بزرگ تھے اور یہ مقبرہ ست گھڑا وکارا میں واقع ہے آئے میں آپ کو مقبرے کے اندر لے کے چلتا ہوں اور تھوڑی چیز کی زیارت سے بات رہا ہوں دوستو یہ ست گھڑا کی گلیاں ہیں قدیم یہ آپ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ یہ چھوٹی چھوٹی انٹوں سے بنے ہوئے قدیم گھر ہیں اور اندر قدیم راستے بھی ہیں بزار بھی ہیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں یہ ست گھڑا کیلہ کی دیوار ہے اور سامنے اس کا ایک بریج بھی ہے جو اس وقت ٹوٹ پوٹ کا شکار ہے اور ست گھڑا چونکہ قدیم علاقہ ہے اس کے بارے میں دو روایات ہیں ایک تو یہ کہ یہ سکندر آزم کے دور میں اس کو بنایا گیا اور سکندر آزم کے سپائی چونکہ یہاں ٹھہرے تھے اس لیے جو ہے انہوں نے اس کا نام کچھ ایسا رکھا کہ وہ بعد میں چینج ہو کر ست گھڑا بن گیا اور دوسرا یہ تھا کہ یہاں پر چونکہ سات گھڑے تھے ان سات گھڑا اسی سات گھڑوں میں سے نکلا ہوا ہے یعنی کہ سات گھڑوں والی جگہ تو اس کا ست گھڑا اسی وجہ سے پیس کو کہا جاتا ہے میر چاکر آزم رن کے مزار تک آنے کے لیے اکاڑا سے رکھر ست گھڑا تک ایک بڑا اچھا روڈ بنایا گیا ہے وہاں سے آپ آئیں تو یہ اس دروازے سے بندر داخل ہوتے ہیں اور جیسے ہی آپ آگے آتے ہیں تو آگے ایک مزار شریف ہے سید کرم علی شاہ رحمت اللہ علیہ کا یہ مزار ہے اور ان کا استانہ بھی ہے اور سامنے آپ ایک بڑا سارا درخ دیکھ رہے ہیں اس درخ کی گھنی چاؤں کے اکب میں میر چاکر آزم مرند کا دربار ہے دوستو یہ مقبرہ حال ہی میں اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے اس سے پہلے یہ خستہ حالی اور زبو حالی کا شکار تھا یہ ست گھڑا ایک تاریخی گسمہ ہے جو کہ اکاڑا کے نواں میں واقع ہے وہاں پر یہ مقبرہ واقع ہے میر چاکر آزم کا ہسٹوریکل بیک گراؤنڈ جو رند بلوچ لوگ ہیں وہ تو جانتے ہوں گے جو نہیں جانتے ہوں ان کے لیے یہ ہے کہ یہ رند بلوچ کے قبیلے کے سردار تھے 1468 یعنی 1460 میں پیدا ہوئے تھے اور 1565 میں انہوں نے وفاد پائی تھی اور ہمایوں جو مغل بادشاہ تھے ان کے مددگار تھے چونکہ یہ ایک جنجو تھے انہوں نے مغل بادشاہ ہمایوں کو ہیلپ آؤٹ کیا تھا شیرشاہ سوری کو کس دینے میں یہ مقبرہ جو ہے یہ ست گھڑا فورٹ کے بلکل ایک کونے میں واقع تھا اس کو ابھی حالی میں سردار عثمان بزدار کے ٹنیور میں اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے اور میں آپ کو تھوڑا سا نیچے چل کے دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ سامنے ایک گھوڑے پر سردار کی ایک شبی بھی بنائی گئی ہے اور یہ نیچے اترنے کے لیے سیڑیاں بنائی گئی ہیں سیڑیاں تو نہیں اسلوب بنائی گئی ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کی قدامت کا اندازہ اور اس کے جو اریجنل سٹرکچر ہے وہ کیسا تھا اور اب کیسا تھا یہ دیکھیں یہ اس کی باؤنڈری وال ہے یہ کلے کی لیوار بھی تھی یہ آپ ٹوٹی پھوٹی اینٹیں دیکھ رہے ہیں تین چار سا سال پرانی اینٹیں اور ان کو یہ دیکھیں نیچے رینوویٹ کیا گیا ہے سیمیلرلی یہاں پر یہ ٹوم بھی اسی حالت میں تھا اس کو بھی دوبارہ سیٹ کیا گیا ہے سامنے آپ کو دکھاتے ہیں یہ اس کا سہن ہے کافی بڑا اور ماشاءاللہ یہ اب کافی بہتر حالت میں ہے یہ سامنے آپ دیکھیں کہ یہ ایک گھوڑے کے اوپر ایک بلوچ سردار جو کہ ایک مخصوص انداز ہوتا ہے پگڑی اور بڑی بڑی موچے ہاتھ میں تلوار جنگجو چونکہ یہ قبیلے کے سردار تھے یہ آپ دیکھیں سامنے یہ سامنے کی جو دیوار ہے اس کو رینوویٹ کیا گیا ہے اور یہ جو دیوارے ہیں یہ جو آپ سامنے دیکھ رہے ہیں میں آپ کو قریب سل کے بھی دکھاتا ہوں یہ اوڑیجنل حالت تھی یہاں کی جس کو جو ہے وہ ری سٹور کیا گیا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹی چھوٹی ہنٹے ہیں یہ مٹی کی چنائی ہے اور یہ پھر اس کو دوبارہ سے سٹ کیا گیا ہے تو یہ ویڈیو ان لوگوں کے لیے بڑی خاص ہوگی جو ہریند قوم سے جو ہمارے بلوچ بھائی ہیں ان کے لیے یہ دیکھیں یہ سامنے مکبرے کا فرنٹ بھیو ہے آئیے مکبرے کے اندر چلتے ہیں سردار صاحب کے لیے دعا فاتحہ کرتے ہیں اور مکبرے کے اندر سے بھی آپ کو دکھاتے ہیں صورتحال یہ دیکھیں یہ سارا اس کی ڈیٹیل بتائی گئی ہے کنزرویشنل ری ہیپلیٹیشن آف میر چاکری آزم رین ٹوم کیسے کی گئی ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں دیواریں پرانی کس حال میں تھی اور اس کو دوبارہ کس بہتر صورتحال میں انورٹ کیا گیا ہے اور ماشاءاللہ اندر سے یہ بہت خوبصورت ہے یہ دیکھیں یہ ان کی قبر ہے عظیب و شان سپیس الار بلوچ ردہ میر چاکری آزم رین ڈیٹ و برث 1468 اور ڈیٹ و ڈیٹ و ڈیٹ و ڈیٹ و برث 1565 با مقام ساتھ گھڑا یہ دیکھیں اوپر سے میں پرویو بھی کھاتا ہوں ایک بڑا خوبصورت فالو اس پر رٹک رہے ہیں اور اندر جو ڈوم ہے اس کے پر بہت خوبصورت نقشنگاری کی گئی ہے ماشاءاللہ یہ دیکھیں یہ کنزرویشن سے پہلے اس جگہ کی یعنی یہ جو سامنے میں آپ کو حال دکھا ہے اس کی کی کیا صورتحال تھی دوستو امید ہے آپ کو اس عظیم بلوچ سردار کے مقبرے کی زیارت پسند آئی ہوگی انشاءاللہ اگلی دفعہ پھر کسی ویڈیو میں ملیں گے تب تک کے لیے میر چاکر اعظم رند کے مقبرے سے آپ لوگوں کو خدا حافظ